سینئر سیٹیزن ساودان ہو جائیں ایک طرف جہاں کلیوگی یگ میں بچے ماں باپ کی شیوہ نہیں کرتے ہیں الٹا ان کے پرپٹی اور پیسے میں ان کی بری نظر ہوتے ہیں اور ان کو اپنے نام ٹرانسپر کروا لیتے ہیں ایسے میں سپرنگ کورٹ کا یہ آیا جزمنٹ الٹا اور دھوری مار مارتا ہے سپرنگ کورٹ کے اس جزمنٹ نے پوری طرح سے سینئر جزمنٹ ایکٹ کو ہی بدل دیا ہے آئیے جانتے ہیں کیا ہے یہ جزمنٹ اس کے اندر کیا سٹوری ہے اور کیوں سینئر سیٹیزن کو ساودان ہونا چاہیے اور آئندہ انہیں اپنے پرپٹی کے ریکارڈنگ اپنے پیسے کے ریکارڈنگ کیا ڈیزیزن لینے چاہیے نمسکار دوستو میں ہوں ایڈوکیٹ تیریز کمارک کا سوال کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں ہر وہ ویکٹی جو کی سکسٹی ایئرز کی ایج کو پار کر لیتا ہے وہ سینئر سیٹیزن میں آ جاتا ہے ایسے میں اس کے کچھ رائٹس بھی ہوتے ہیں اس کے لیے سپیسیل ایکٹ بھی بنایا ہے سینئر سیٹیزن ایکٹ اس کا سیکسن ٹونٹی تھری وہ بات کرتا ہے پرپٹی کے ریکارڈے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پرپٹی ہے آپ نے اگر کسی کو ٹانسپر کی ہے اگر وہ بچہ ٹانسپر ہونے کے بعد اس پرپٹی کو لینے کے بعد آپ کی سیوہ نہیں کرتا ہے تو ایسے میں اس پرپٹی کو واپس لے سکتے ہیں اس ججمنٹ رمتی دیوی جو کہ ایک ویڈو ہے جس کے اسپنٹ نہیں ہے اس کے تین بچے ہیں دو بیٹیا ایک بیٹا اس کے پاس دو پرپٹی تھی جو کہ وہ اپنے تینوں بچوں کے نام ٹانسپر کر دیتی ہیں ٹانسپر ہونے کے بعد اس کے بچوں کی نگھائیں بدل جاتی ہیں کوئی بچہ اس کے سیوہ نہیں کرتا ہے اس کے طرف دھیان نہیں دیتا ہے اس کو پیسے نہیں دیتا ہے ایسے میں سوچتی ہے کہ میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہوا پھر وہ سب ڈیویزنل مجسٹیٹ کے سامنے جاتی ہے سینئر چیٹیزن ایکٹ میں اپلیکیشن لگاتی ہے سیکشن ٹونٹی تھری میں اور اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہتی ہے بھی یہ پرپٹی واپس میرے نام ٹانسپر کی جائیں ایسے میں جو بیٹا ہوتا وہ کہتا ہے بھی میں اولڈی پرپٹی اپنی سیل اوٹ کر چکا ہوں اب ان کی بچتی ہے دو بیٹیاں جن کے پاس یہ پرپٹی ہوتی ہے ایسے میں کیس تھوڑا لمبا چلتا ہے اس کے بعد رمتی دیوی کے فیور میں یہ ڈیسیزن آ جاتا ہے کہ پرپٹی رمتی دیوی کو ٹانسپر کی جائے گی لیکن بیٹیوں کو یہ ڈیسیزن ناغوارہ ہوتا ہے وہ اوپر چندگر ہائی کورٹ میں اس بات کے لیے اپیل میں چلی جاتی ہے چندگر ہائی کورٹ بھی میٹر کو دیکھتی ہے اور رمتی دیوی کے فیور میں اوڈر دیتی ہے کہ یہ سینئر سیٹیزن ہے پرپٹی اسی کو ملنی چاہیے لیکن بیٹیاں اس کے بعد بھی چپ نہیں بیٹھتی ہیں اس کے بعد بھی سپرنگ کورٹ آ جاتی ہے اب سپرنگ کورٹ کی جو یہ ریپورٹیبل جیجمنٹ ہے اس میں دو جشٹس کی بینچ ہے جو اس کو سنتی ہے دیکھتی ہے اور ساتھ میں یہ اوڈر دیتی ہے کہ رمتی دیوی نے جب پرپٹی ٹانسپر کی اس وقت اس نے کوئی بھی کنڈیشن ایسی نہیں لکی ہے سیکشن ٹونٹی تھری وہ کہتا ہے کہ اگر آپ کو ایک پرپٹی ٹانسپر کرتے ہیں گفٹ کرتے ہیں کسی اور وے میں بھی کرتے ہیں جیسے ریلیز ڈیڈ کی ہوئی ہے تو آپ اس میں کوئی کنڈیشن ڈالتے ہیں تو اس کو فلفل کیا جائے گا اگر کوئی کنڈیشن نہیں ڈالتے ہیں تو اس کو نہیں مانا جائے گا تو ہم اکورڈنگ ٹو جو سیکشن ہے ہم اسی کے اوپر چلیں گے ساتھ میں سب ڈیویزن مجیسٹیٹ اور چندگڑ ہائی کورٹ نے جو ججمنٹ دی ہے ان کو ڈیکلائن کرتے ہیں جو یہ ڈوٹر ہے پیٹیسنر ہے یہاں پر آئے ہوئی ہے اس کی ہم پیٹیسن کو علاو کرتے ہیں اور رمتی دیوی کی انگیسٹ میں یہ ججمنٹ دیتے ہیں کہ بھی یہ پروپٹی اب ان کی بیٹیوں کی ہی رہے گی اس کے اندر یہ ایک مدہ بھی اٹھتا ہے کہ بھی رمتی دیوی نے اپنے بیٹے کے فیور میں آ کر کے اس کے انفلنس میں آ کر ایسا کی حالانکہ ایسا ججمنٹ میں کہیں بھی نہیں آتا ہے اس بات کو ٹکلائن کیا جاتا ہے کہ ایسا کوئی بھی پوائنٹ یہاں پر نہیں ہے لیکن رمتی دیوی کیس ہار جاتی ہے اب ایسے میں اس ججمنٹ سے ہمیں کیا سیکھ لینے چاہے ہیں دیکھئے اب وقت کے حساب سے آپ کو اپنی سوچ کوئی بدلنا ہوگا اگر آپ کے پاس کوئی پروپٹی ہے سب سے بیسٹ ہے اسے نوٹری کی فرضی ویل لے کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ ساری پروپٹی میرے نام ٹرانسپر کی گئی تھی اور اس طرح ایسے میٹر اولج جاتا ہے تو پیرنٹ سوچتے ہیں کہ بھی میرے جانے کے بعد بچوں میں ڈسپوٹ نہ ہو اس لیے ہم پروپٹی انہوں کے نام ٹرانسپر کر دیتے ہیں ایسے میں ریلیز ڈیٹ یا گف ڈیٹ سب سے بیسٹ اپسن ہوتا ہے جس میں ایسا کوئی خاص پیسہ بھی نہیں لگتا ہے اور صرف نام ماتر کی فیز جاتی ہے ایسے میں پروپٹی بچوں کے نام ٹرانسپر ہو جاتی ہے کل کوئی ڈسپوٹ کا چانس ہی نہیں رہتا ہے اب ایسے میں اگر کوئی ریلیز ڈیٹ اگر آپ اپنے بچوں کے نام کر بھی رہے ہیں تو اس کے اندر کنڈیسن جرور ڈالنی ہے سب سے پہلے کنڈیسن یہ ڈالے کہ بھی جب تک میں جیویت ہوں اس پروپٹی کو سیل آؤٹ نہیں کیا جائے گا اگر کوئی سیل آؤٹ کرتا ہے تو وہ سیل ڈیٹ نرل وائٹ ہوگی دوسری کنڈیسن یہ بھی ڈالنی ضروری ہے کہ بھی یہ پروپٹی میں اپنے بچوں کو گفٹ دے رہی ہوں یا پھر ریلیز کر رہے ہیں ایسے میں یہ بچے میری شیوہ کریں گے میرے بڑھاپے کا سارا بنیں گے مجھے پیسو کی جور تو ہی مجھے پیسو کی جور جور جو میری ہوگی اس کو فل فل کریں گے ساتھ میں آپ یہ بھی ڈال سکتے ہیں کہ بھی اتنا پیسہ یہ مجھے ہر میری دیں گے اور ساتھ میں سال کے ساتھ سے اتنا پسنٹیس بڑے گا ایسی کنڈیسن بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو اگر آپ سینئر سیٹیجن ہیں تو بچوں پر وشاث مت کیجئے سمیں بدل چکا ہے نجری بھی بدل چکی ہے پہلے والا وقت نہیں رہ گیا پہلے گاؤں دھیات ہوتا تھا لوگوں کی سرم ہوتی تھی اب وہ بالکل ختم ہو چیئے لوگ سہروں میں آ چکے ہیں ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں کس کے گھر میں کیا ہو رہا کچھ نہیں پتا اس لئے اگر آپ سینئر سیٹیجن ہیں آپ کے پاس پروپرٹی ہے تو سب سے بیسٹ ہے کہ ویل کیجئے اگر ویل کے لئے اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ بچے کل کو آپس میں لڑیں گے تو سب سے بیسٹ یہ ہوگا کہ ریلیس جیٹ کرتے سمجھئے دو کنڈیسن ضرور ڈالیں کیونکہ ججمنٹ ہے ریپوٹیبل ججمنٹ ہے ججمنٹ بدلے گی نہیں اب اگر کوئی اس میٹرو کو لے کر سپری کورٹ جاتا ہے اور سپری کورٹ جانے کے بعد اس ججمنٹ کے ریگارڈیں ہی وہ بات اٹھ کر کے اگر کوئی نئی ججمنٹ آتی ہے تو یہ ججمنٹ بدلے گی ورنہ یہ ججمنٹ ایجیٹیز ہی رہے گی اب آپ کہیں ایجیڈیم کورٹ میں جائے یا پھر کہیں جسٹک مجیسٹیٹ کے پاس جائے یا پھر کہیں آپ ہائی کورٹ میں جائے اس ججمنٹ کا حوالہ دے کر آپ کے خلاف ہی میٹر رہے گا تو دوستو آسا کرتا ہوں آج کی ویڈیو کو پسند آئے ہوگی آپ نے سمجھا ہوگا کہ سینئے سیٹیزن کو اب کیسے رہنا چاہیے پروپرٹی کو کس پرکار سے رکھنا چاہیے اور کس پرکار سے ٹانسپر کرنا چاہیے اگر آپ مجھ سے کونٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو نیچیدی میرے نمبر نائن ٹو سیون ایٹ ون تری فور ٹیپل ٹو پر وٹس اپ کر کے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اگر میٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو سپرین کورٹ دوارکہ کورٹ یا میرے آفیس مارکر مجھ سے میٹنگ کر سکتے ہیں تو ملتے ایک نئے ویڈیو میں نئے جان کر ایک ساتھ تب تک کے لیے نمسکار